جب میں پردے میں رہ کے بہنیں سن رہے ہیں یہ بھی دشمن بن جاتی ہیں اب اللہ رسول کو ڈریکٹ تو برا کہہ نہیں سکتی تو وہ ہم جیسے افراد آتے ہیں تیر کے نشانے ان مولویوں نے دین بڑا سخت کر دیا یہ مولویوں کا اللہ تعالی مار دے ان کو موت دے کمبختوں نے دین سخت کر دیا یہ نہ کرو وہ نہ کرو یہ نہ جاؤ وہ نہ جاؤ ایسے ہمارے نوجوان ہوتے ہیں بہت سارے یار یہ دین اتنا سخت نہیں ہے یہ مولوی حضرات نے سخت کر دیا ایک اببہ اپنے بچے کو سمجھا رہے بچے نے مجھے بتایا بیٹا دیکھو دین میں اتنی سختی نہیں ہوتی مولویوں کے پاس نہ جائے گھرے دین کو بڑا سخت کر کے پیش کر دے میں نے اس نوجوان سے کہا بیٹا تم اپنے اببہ جان سے دارہ دب میں رہ کر کہنا کہ اببہ جان مجھے کلاشن کوف لے کر دیں تاکہ میں ان سخت مولویوں کو جان سے مار دوں اور اس کے بعد جو آسان دین جو ان ان مولویوں نے چھپایا ہوا تھا وہ آپ ہمیں دے دیں یعنی دین سے بھاگنے کے لیے نبی کریم کی تعلیمات سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے ہم دین پر تنقید کرنے سے باز نہیں آتے اگر ایک کافر ہمارے ایک نوجوان سے کہے کہ ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کون ہے ذرا انٹروڈیکشن تو پیش کرو تعارف پیش کرو تو ہمارا نوجوان سوچ میں پڑ جائے گا کہ میں اللہ کا تعارف کیسے پیش کروں اللہ کی تعارف کن الفاظ میں کروں کرے گا تو ٹھوٹی بڑی اللہ تعالیٰ وہ جو خالق ہے مالک ہے بس کیا خالق ہے مالک ہے صرف اتنی اللہ کی تعارف ہے تعارف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا تعارف پیش کرنا جو شخصیت کو ذات کو مکمل طور پر واضح کر دے تو اللہ تعالیٰ کی ایک باقاعدت تعاریف ہے جو علماء نے لکھی ہے اس تعاریف اگر آپ بیان کریں تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی تمام چیزوں کا یہ آتا ہو جاتا ایسی کر کوئی کافر ہم سے پوچھے بھئی اسلام کیا ہے آپ اسلام کی تعاریف کریں ہمارا مسلمان اپنے اسلام کی صحیح تعاریف نہیں کر سکتا اگر یہ غیر مسلم ہمارے بچے سے کہے کہ جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں جی مسلمان کر دیں ہم میں سے کتنے ایسے بیٹھیں جنہیں مسلمان کرنے کا طریقہ معلوم ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اچھا چلیں یہ تو ایک اقائد اسلام سے متعلق ہوئی ہماری زیادہ جو شغف ہے ہماری زیادہ دلچسپی ہے وہ اقائد اہل سنت معمولات اہل سنت کی طرف زیادہ ہو گئے صلات السلام یا رسول اللہ کہنا گیارویں بارویں اور نیاز وغیرہ تیجہ چالیس ماں لیکن ان کے بارے میں بھی ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ ہماری معلومات تقریباً صفر ہوتی کیونکہ ہم سیکھنا نہیں چاہتے ہم سمرنا نہیں چاہتے ہم ان چیزوں کے دلائل اپنے ذہن میں محفوظ رہنے رکھنے کی مشقت نہیں اٹھانا چاہتے ہمیں یہ احساس ذمہ داری نہیں ہے کہ ایک والد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنی اولاد کو کسی چیز کی تعلیم دے رہا ہے تو اس تعلیم کی تفصیل دینا بھی باپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ کے گھر والے کہتے ہیں بیٹا ہم نیاز کرتے ہیں نیاز کرنی چاہیے تو آپ اگر پوچھیں نیاز کیوں کرتے ہیں تھوڑا سا کھانا سامنے کیوں رکھتے ہیں سارا کھانا کیوں نہیں رکھ لیتے ہیں وہ بیٹا برکت کے لئے تو بھی سارے کو رکھیں تاکہ سب میں برکت ہو نی نیو بیٹا وہ پڑھتے ہم تھوڑے پر ہیں برکت سب میں ہو جاتی ہے تو پھر تھوڑے پر پڑھنے کی ضرورت کیا ہے ویسی پڑھنے برکت تو ویسی سب میں ہو جائے گی اگر یہ بابرکت ہے تو اس کو ملاتے کیوں نہیں باقی دیگ میں آپ والی صاحب کے پاس جمعہ کے نماز کے بعد اجتماعی طور پر کھڑے ہو کر اردو میں صلاة و سلام پڑھ رہے ہیں بچہ پوچھے کیوں پڑھتے ہیں اب بجان ذرا جواب دے یہ جو آدھے سننی چلے جاتے ہیں بلکہ تقریباً مسجد خالے ہو جاتی ہے دس بندرہ بیس آدمی کھڑھو کے سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں کیا یہ سننی نہیں ہے یہ کیوں ضروری ہے دس بندرہ بیس پڑھ رہے ہیں باقی سب چلے گئے ان کی سننیت میں شک کریں نہ کریں اور کس دلیل کی بنا پہ آپ پڑھ رہے ہیں اب باپ کے بعد جواب نہیں ہوگا اسی بھی اتنا کون ہی مارے گا بدوقت بدمذہب تو نہیں ہوگیا کس کے پاس بیٹھنے لگا ہے یعنی یہ ہمارا جواب ہے سلام جب ہم پھیرتے ہیں تو گردن پھیرنے سے پہلے ہی سلام کہہ دیا یعنی جسے نماز کمپلیٹ ہوئے قائد آخرہ میں اس سے پہلے گردن پھیرتے سلام کا لفظ زبان سے نکل گیا تو کیا حکم شرائع کے نماز ہو گئی تو بالکل ہو جائے گی اگر آپ گردن نہ بھی پھیرتے بیٹھے بیٹھے کہتے سلام کرتے تو نماز سے باہر ہو جاتے گی گردن پھیرنا جو ہے سنت مبارکہ ہے اس میں لفظ السلام کہنا واجب ہے وَعَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهُ کہنا یہ سنت مبارکہ ہے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن ترک سنت ہوا جس سے ثواب میں تھوڑی سی کمی آ جائے گی ایک بھائی نے اوفیر مجھ سے پوچھا تھا کہ بعض اوقات ہم کسی مدرسے میں اجتماعی قربانی ہو رہی ہوتی اس میں پیسہ ملاتے ہیں ڈالتے ہیں حصہ ڈالتے ہیں تو کیا وہاں جو جانور کٹ رہا ہے اس جانور کو پہلے دیکھنا ہمارے لیے لازم ہے کوئی لازم نہیں ہے بس اعتماد ہونا چاہیے یہ قابل اعتماد اداروں میں ہی دیں کہ ہاں انہوں نے جانور کٹا ہوگا اگر وہ آپ کو دکھائیں گے بھی اگر آپ وہاں پر موجود ہیں جیسے اسی علاقے میں پھر تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں بہت سے باہر سے بھیجتے ہیں تو پھر کیا ذریعہ ہوگا جانور دیکھنے کا زیادہ یہ آپ کہیں گے ویڈیو دکھا دو یا پکچر بھیج دو بھیج دو وہ اگر دھوکہ ہی دینا مقصود ہو تو کسی بھی جانور کی کھینچ کے بھیج دیں گے آپ کو کیا پتا تو اس لئے بہرحال یہ جانور دیکھنا کوئی لازم نہیں ہوتا قابل اعتماد لوگوں کو دیں کوئی لڑکی پسند کی شادی کرتی ہے اور بغیر ماں باپ کی موجودگی میں کسی لڑکے سے کرتی ہے اور وہ لڑکا ان کے خاندان کے لیے کسی بھی لحاظ سے باعث شرمعار نہیں ہے جن کو انہوں نے لفظ کفو سے تعبیر کیا تو کیا یہ نکاح ہو جائے گا یا نہیں دیکھیں یہ کوئی میں ترغیب کے لئے گزارش نہیں کر رہا ہوں جتنے ہمیں بچیاں سن رہی ہیں وہ ذہن بنا کے رکھیں کہ اپنے ماں باپ کی پرمیشن کے ساتھ ان کی دعاوں کے ساتھ ان کی دعاوں کے سائے میں بچی رخصت ہوتی ہے تو اللہ تعالی برکات سے نوازتا ہے ورنہ اکثر لف میریجز میں نے ناکام ہوتے دیکھی ہیں اور بہت برا انجام ہوتے دیکھا ہے تو اس لئے اگر ماں باپ کا دل دکھا کے خوشیاں حاصل کریں گے اس کی کوئی برکت نہیں ہوگی بھائیوں اور والد کے سر کو شرم سے جھکا کر اگر لڑکی نکاح کرتی ہے تو فرض کرنے کا شریعت اس کو جائز بھی کہے لیکن بہرحال یہ طریقہ کار ہمارے مذہب اسلام کے اعتبار سے بھی مناسب نہیں ہے اور خصوصا ہمارے معاشرے کے اعتبار سے ایسی لڑکی کو بعد میں وہ حقیقی عزت نہیں مل پاتی کہ جو ملنی چاہیے اچھا بعض کہیں گے کہ ہمارا تو محول ایسا ہمیں تو مل گئی عزت میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا نادر صورتیں خارج ہوتی ہیں جو اکثر صورتیں ہیں اکثر اوقات جو ہوتا ہے اسی کو بنیاد مانا جاتا ہے اور اسی کو مایار مانا جاتا ہے اکثر ایسی ہوتا ہے کہ جب بچیوں کا نکاح ہو جائیں اور لڑکا زبردستی کرے تو اس کے بھی پیچھے پھر ماں ہوتی ہے بہنیں ہوتی ہیں اور بہنیں کہتی ہیں ہم ایسی لائیں گی وہ بیٹے نے لے آیا خودی تو پھر وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی ہیں دولن کو اور اس کو تانہ زنی کرتی رہتی ہیں اور آکے چل کے مسائل پر اپنے جب بچے ہوتے ہیں وہ بچوں کو جب پتا چلتا ہے کہ والدین نے کیا کیا تھا تو وہ بھی وہی پریکٹیکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب ہو سکتا ہے کہ لڑکی نے تو بہت صحیح لڑکے کا انتخاب کیا یعنی ماں نے لیکن بچے جب کرتی ہیں وہ انتہائی بعض اوقات بڑا عجیب و غریب قسم کا رشتہ ہوتا ہے پھر ماں باپ جب منع کرتے ہیں وہ کہتی خبردار جب آپ نے اپنے ماں باپ کی نہیں سنی تو ہم آپ کی کیوں سنیں اب آپ میری چوائی سے میری خوشیوں کے راہ میں رکاوٹ نہ بنیں اور بڑے مسائل ہوتے دیکھیں بارال اس تمام نصیحتوں اور وسیحتوں سے قطع نظر ہمارا فقہ حنف یہ کہتا ہے قرآن و حدیث کے روشنی میں یگر آقلہ بالغہ لڑکی اپنا نکاح از خود کرے اور کسی ایسے لڑکے سے کرے جو دین کے اعتبار سے اور مذہب کے اعتبار سے عادات و عطوار پیشے اور خاندان کے اعتبار سے کسی بھی لحاظ سے ان کے خاندان کے لئے باعث شرم و عار نہ ہو تو یہ نکاح بالکل ویلڈ ہے اور کوئی اس کو ختم نہیں کروا سکتا مثال کے طور پر لڑکہ مسلمان ہے اچھی فیملی سے بلانگ کرتا ہے اور اچھا کاروبار کرتا ہے اور کوئی گندی عادت اس کے اندر نہیں ہے تو بلکل یہ تو اس کا کفو ہے ہم پلہ ہے اگر غیر مسلم سے کوئی لڑکی نکاح کرے وہ تو ویسی اسلام بے منع لیکن فرض کر لیں کہ اس کو مسلمان کر کے بھی کرے تو ماباک کی پرمیشن جو فوراں مسلمان ہوتا ہے وہ اس کا کفو نہیں بنے گا کیونکہ اکثر لوگ ایسا پسند نہیں کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر کوئی گندی عادت میں مبتلا ہے خراب اعلانی طور پر شرابیں پیتا ہے غلط قسم کی حرکتیں کرتا ہے یا پیشہ ایسا گندہ قسم کس سے نکاح کیا ہے وہ کچرہ اٹھاتا ہے کچرے دانوں کے اوپر سے وہ پسند آگیا تو یہ یقنی سی بات ہے کہ ان کے خاندان کے لئے باعث سے شرم ہوا رہے اور یہاں یہ نکتہ سب اچھے سننے والے سب اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمارا مذہب ان کو حکیر اور کم تر نہیں سمجھ رہا کیونکہ کسی کی بھی برطری کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے ان چیزوں سے نہیں ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ میں شات فرمایا کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضلت حاصل نہیں سوائے تقوی کے اور اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ بے شک تم اللہ تعالی کی بارگاہ میں تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ صاحب تقوی ہے لیکن بہرحال ماباپ کے احساس جذبات اور یہ دنیا والوں کی جو معاملات ہوتے ہیں ان کو بھی شریعت نظر انداز نہیں کرتی اس وجہ سے یہ غیر کفو کا رشتہ منہ ہوتا ہے لیکن کفو میں لڑکی کرے گی تو بالکل نکاح ہو جائے گا لیکن وہ نصیتیں یاد رکھیں کہ میں جیسے پہلے کہا تھا کہ نکاح کا جائز ہونے کے الگ چیز ہے اور ہمارے معاشرے میں اس کے مذر اثرات ظاہر ہونا یہ بالکل الگ چیزیں اس کو فراموش نہ کیا